میں مدینہ میں امید سیل فی بنا رہے ہیں بھائی آقا کے روزے میں کیا کر رہے ہو کس کے بعد آئے ہو آقا کے سامنے آدھر ہو کر آقا کو ارس کرو آقا میں آیا ہوں دنیا کو کیوں بتا رہے ہو کہ میں آیا ہوں آقا کی بارگرہ میں ہویا چھوڑ فکر دنیا کی کوئی نہ دیکھے بس آقا کی توجہ ایک بار پڑ جائے ہم آئی کسے لیے کس کے لیے آئے ہیں ہماریہ تو یہ ہوتا ہے کہ نبی شریف میں بھی جاتے ہیں تو چار دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں چلو چلتے ہیں وہ یار سستی ہو رہی ہے دوستوں بھی سستی ہو جاتی ہے اور بھائی کدھر آیا ہے مدینہ میں آپ آقا کی بارگرہ میں حاضر ہو آقا کی بارگرہ میں حاضری دینے گئے ہو جائیں بس آپ جائیں مدینہ پاک مسجد نبی شریف میں جائیں سرکار کی بارگرہ میں حاضر ہو کر تلاوت عبادت نمازیں درود و سلام کلام حفتہ کرم ہو جائے دید ہو جائے عید ہو جائے میری ایک سوچ ہے جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں میں اس کا ایک آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے نا کوئی سب میجر ایونٹ ہوتا ہے نا تو کوئی فون کرتا یار کام ہے شادی کے بعد بات کریں گے یار یہ بات ہے شادی کے بعد بات کریں گے فنا چیز ہے یار یہ ذرا گھر میں ایک ایونٹیں وہ نہیں پڑھ جائے پھر بات کریں سو کام آپ چھوڑ دیتے ہو کیوں بہت اہم کام ہے شادی میں ہے یا کوئی اور مصروفیت ہے کسی بھی خاص مصروفیت میں ہوتا ہے بہت سارے کام چھوڑتا تھے بات میں کریں گے مدینہ منورہ سے بڑھ کر ایک عاشق رسول کے لیے کیا اہمیت ہے کہ میں مدینہ میں ہوں یہ جتنی سانس یہاں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیز کا حصہ تو قسمت کا دھنی ہے جو گیا دنبھر مدینہ میں تو مدینہ پاک میں اللہ پاک آپ کی میری حاضری کی صورت بنا دے اور ہم سچ پر مدینہ میں ہونا تو اللہ توفیق دینا تو اس طرح مدینہ جائے کہ مدینہ میں صرف وہی کام کرے جو مدینہ میں کرنا ہے مکہ پاک کی بھی یہی ہم کو سمجھائے گا یا کہ مکہ پاک میں کعبہ ہے کعبہ کئی اور نہیں ہے تواف یہاں ہے تواف کئی اور نہیں ہے تو وہاں تواف جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر بندہ اور کسی اور کام میں کیوں جائے یہ کئی اور ہے ہی نہیں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہو شوخِ رد مفلوج ہوئے دل ذوقِ تماشا بھول گیا عزاد یہ حاصل ہے تو حاصل زمی کو افلاق پہ تو گمبدِ خزرہ نہیں کوئی کم ہو گئی پشتے فلکستانِ زمی سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا تماشا نظر جیسی س Lincoln تماشا گیا